وطن پر جان قربان کرنے والوں کا دن فیصلہ بات میں شہدہ کو یادگار شہدہ کے مقام پر خراج تحسین پیش کیا گیا مزید جانتے ہیں محمد رزوان ہندل کی اس ریپورٹ میں اور بیس ہماری نگہبان ہے یہ شجاعت کی جردگی پہچان ہے اس کے دم سے ہی ہر شہری محفوظ ہے اور یہ ہر لمحہ خدمت پہ معمور ہے فیصلہ باد میں پولیس افسران نے ملک کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا یادگارے شہدہ پر پھول چڑھائے اور شہدہ کے لیے فاتح خانی بھی کی ایسے میں شہدہ کو گارڈ آف آرنر پیش کرنے کے لیے پولیس کے چاکو چوبند دستے نے اہم کردار ادا کیا تقریب میں ریجنل پولیس افیسر رفت مختار راجہ سیٹیو پولیس افیسر کیپٹن رٹائٹ سہیل چودری سمیت ایس پی ڈی ایس پی اور پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی سی پیو کا کہنا تھا کہ وسائل کی کمی اور مسائل کے باوجود پولیس نے اپنی زمداریاں بھرپور طریقے سے نبھائی ان کی قربانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے دشمن کے مضموم ازائم کو پچھاڑتے ہوئے قلعہ کما کرنے والے ایک سو سات پولیس شہدہ کی یاد کو تازہ کیا گیا پولیس کے عالی افسران نے شہدہ کو محکمے کے ماتھے کا جھمر قرار دیا یہ شہدہ دے اس لیے منایا چاہتا ہے تاکہ ہم سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام وہ یہ باور قرار سکیں کہ جو پولیس ہے پولیس کے جوان ہیں وہ 24,7,3,65 دن ان کے جانوال کی محفاظت کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم انگوش ہیں مقصد یہی ہے کہ ہم ان کے لیے تھینکفل ہو جائیں جان کی نظرانے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا انہوں نے ہمارے لیے وہ بھی کیا ہماری جان اور مال کی محفاظت کے لیے اپنی جان تک کا نظرانہ کرونا وبا کے باعث یوم میں پولیس شہدہ کی تقریب کو انتہائی محدود کیا گیا اور کرونا ایس او پیس کا بھی خیار رکھ گیا کیمرمین عبرار احمد کے ساتھ رزوان ہندل سیون نیوز